بات کریں گے نئے وزیراعلا سندھ کی نیا سائیں نئی تبدیلیاں مراد علی شاہ وزیراعلا کا چارڈ سنبھالتے ہی کام پر لگ گئے ہیں وزیراعلا ہاؤس کے سامنے سے رکاوتوں کو ہٹانا شروع کر دیا گیا ہے اور نئے وزیراعلا سے چیف سیکرٹری آئی جیس سندھ نے بھی ملاقاتیں کی ہیں اور نئے وزیراعلا سندھ نے آج اپنا باقاعدہ چارڈ سنبھال دیا ہے اور چارڈ سنبھالتے ہی وہ کام میں مصروف ہو گئے ہیں نئے وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ جو کہ آج نو بجے دفتر پہنچ چکے تھے کل بھی انہوں نے اپنی تقریر کے دوران یہ کہا تھا کہ میں نو بجے دفتر پہنچ جاؤں گا اور جو نو بجے دفتر نہیں پہنچے گا وہ اپنا فیصلہ خود کر لے سائیں سندھ کا تبدیل ہو چکا ہے مراد علی شاہ وزیراعلا سندھ بن چکے ہیں مراد علی شاہ چارڈ سنبھال چکے ہیں اور چارڈ سنبھالتے ہی مراد علی شاہ کام پر لگ چکے ہیں ایک محسن وقتی اس کے نمائندہ ہمارے ساتھ موجود ہے محسن کل مراد علی شاہ نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ میں نو بجے دفتر پہنچ جاؤں گا اگر جو افسر نو بجے دفتر نہیں پہنچیں گے وہ خود اس بارے میں سوچ لیں تو آج مراد علی شاہ نے کیا کیا کام کیے پہلے دن؟ آج ہی اس نے سب سے بھی تو وزیراعلا آہوس کی دونوں جانے بڑے بڑے بیرک لگائے ہوئے تھے لوہے کے اور پتھر لگائے ہوئے تھے جو عام ٹریفک کو روک کر صرف مخصوص کر رہے تھے سی ایم کو جانے کیلئے سی ایم آہوس کو اس کو انہوں نے ہٹا دیا ہے اس وقت ہٹانے کے عمل بھی جاری ہے کیونکہ سعداد میں لگائے گئے تھے یہ مین روڈ ہے جو کہ شیرٹان پی سی اور ڈی جی رینز کی دیاجگہ اور اس کے علاوہ شاہین کامپلیس کو جاتا ہے دوسری جانے یہی روڈ کلیفٹن ڈیفینس کی طرف جاتا ہے لیکن اس کو آدھا کر کے پچھلے سی ایم نے اسے دو حصوں میں تخزیم کر دیا تھا ابھی وہ اسے سیٹ کرنے کے درپیش ہیں اور وہ اسے سیٹ کر رہے ہیں دوسری جانے میں انہوں نے احکامات جاری کر دیا ہے محسن یقیناً یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ عوام کے لیے بنائے گئے سیلوک کو عوام کے لیے ایک بار پھر سے کھول دیا گیا لیکن یہ بتائیے کہ نو بجے دفتر آنے کا اعلان کیا اور مراد علی شاہ نو بجے پہنچ بھی گئے کیا افسران نو بجے پہنچے اور یہ بھی بتائیے کہ کپتان تو منتخب ہو چکے ہیں کھلاڑی کب تک منتخب کر لیں گے یہ وہ اپنی کابینہ بہت جلد منتخب کر دیں گے اور اس میں ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ کچھ پرانے چہرے بھی ساتھ ہوں گے ان کے اور کچھ نئے چہرے مل ہوں گے نئے چہروں میں امداد پتافی کا نام آ رہا ہے سامنے اس کے علاوہ اور دیگر لوگ ہیں جو کہ نئے کابینہ میں شامل ہو سکتے ہیں جبکہ پرانے لوگوں میں سارکھوڑوں کا نام ہے ابھی تک جہاں ہوں چھوڑوں کا نام ہے ابھی تک اور اس کے علاوہ ذرا یہ بھی بتا رہے ہیں مولوہ چینلی کو بھی انہوں سے کابینہ میں رکھنا ہے شکریہ آئے کہ محسن اپ ڈیٹ کر رہے تھے ہمیں پہلے دن کی مصروفیات نئے وزریا اللہ سندھ مراد علی شاہ کے حوالے سے نو بجے دفتر پہنچ گئے تھے اور ابھی کپتان تو منتخب ہو چکے ہیں لیکن ابھی ٹیم بنانا باقی ہے اور یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ کپتان کی ٹیم کے اندر پرانے چہرے بھی ہوں گے کچھ نئے چہرے بھی آئیں گے لیکن ابھی تک یہی تلاعات ہیں کہ ابھی تک کپتان وزریا اللہ سندھ نے اپنی ٹیم مکمل نہیں کی ہے